مباشر لکمان تو میں نے کہا یار یہ کیا خبریں ہیں کہ اسلامباد میں سب کچھ اچھا نہیں ہے مجھے اس کا کھل کر بتاؤ اس نے کہا دیکھیں آپ ایک اب کوئی نوجوان تو ہے نہیں یہ اس نے مجھے کہا وہ نے کہا آپ کو اتنی عمر آپ نے گزار دیا آپ کو اشارے کنائیاں دیکھ کے سمجھ آج نیچے یہ باتیں ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کھل کر تو تین لوگوں کے جو ڈیفرنسز ہیں وہ آمنے سامنے آ گئی ہیں اور کھل کر آئی ہیں اس وقت جن میں حیرانی ہوگی ہے آپ کو کہ آصف علی زرداری صاحب کے شباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے آرمی چیف آصف منیر صاحب سے ہیں اور پھر آصف علی زرداری صاحب کے یعنی نواس شریف سے ڈیفرنسز ہیں اب یہ کھل کر چیزیں سامنے آ رہی ہے ہو کیا رہا ہے اور اسلامباد میں ایسی کونسی نئی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں جس کے اوپر لوگ چہم اگوئیاں کر رہے ہیں اور چہم اگوئیاں کیا ہیں بجٹ آنا ہے جون میں آنا ہے مایکہ اینڈ میں یا جون میں آئے گا جون میں اپروف ہو جائے گا تین ہفتے چار ہفتے کے بعد ڈیبیٹ ہوگی اس پہ سو کال ڈیبیٹ ہوگی اور پھر وہ اپروف ہو جائے گا اور اس کے بعد مجھے کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار مہینے کا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور کب سب کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کہا بھئی یہ مجھے بتاؤ کہ پہلے آصف علی زرداری صاحب کی اور جنرل آسم منیر کا کیسے ڈیفرنسز ہو گئے یہ تو ہونی نہیں چاہیے کوئی اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے دونوں کا کوئی کانفلیکٹ ہی نہیں ہے دوستہ چڑیل نے مجھے بتایا کہ جی اصل میں انوار الحقاقر صاحب جو ہیں سابق وزیراعظم انٹیرم وزیراعظم جو تھے ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو چیئرمن سینٹ بنائیں گے اور اسی لئے ان کو وہاں سے سینٹر بنوایا بھی گیا بلوچستان سے لیکن اب زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا وہ کہتے ہیں جی چیئرمن سینٹ نہیں بن سکتے تو اب یہ ایک سیرے سے اختلاف ہو گیا کیونکہ اب کسی کو زبان دی بھی گئی تھی کسی کو بتایا وہا تھا کسی کو کہا وہا تھا کہ بھئی ہم تم چیئرمن سینٹ بنا رہے ہیں اور کوئی عام آدمی نے تو کہا نہیں تھا تو وہ بچارہ منٹلی تیار تھا اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا سب کو آپ نے کافی دوستوں کو انہوں نے بتایا اکثر وہ کوسار مارکٹ میں لنچ بھی کرتے ہیں کبھی ڈینر بھی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی موجود انہوں نے کچھ لوگوں کو ذکر کیا کہ میں تو چیئرمن سینٹ بن رہوں گا مجھے بادہ کیا اب پھر جب ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کو خطا نہیں پڑا اور تین تین لوگ سینٹر بن گئے جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ جناب یہ جمہوریت تو یعنی یہ جماعتیں جو ہیں ان کو تو کبھی اب جمہوریت کی بات ہی نہیں کہنی چاہیے آپ دیکھیں کہ بلوچستان سے بنے انوار اللہ کاکڑا ازاد سیٹ پہ جب وہ بنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کس نے ان کو ووٹ دیئے پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے وہاں پہ ان کو ووٹ دیئے تب ہی وہ سینٹر بن گئے سندھ سے بنے جی فیصل وارڈا صاحب ان کا تعلق کس پارٹی سے تھا پتہ نہیں ازاد حیثیت میں آئے ہیں اور ان کو پیپلز پارٹی کے ووٹ مل گئے اور فیصل وارڈا جو ہیں نا قابل گزیر اب ایک ہستی ہیں پاکستانی سیاست میں اور وہ سینٹر بن گیا گئے انڈیپینڈنٹ سینٹر پنجاب سے محسن نکوی صاحب سینٹر بن گئے اب کس نے ووٹ دیئے ان کو پی ایم ایل این والوں نے کس پارٹی کے اس نے بنے ہیں ازاد بنے ہیں تو جب پولٹیکل پارٹیز ازاد امیدواروں کو سینٹر بنواری ہوتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ all is not well ہم ان کو مسئلے ہیں کیونکہ ان پولٹیکل پارٹیز کو اپنے لوگوں کو بہت کچھ دینا ہوتا ہے تب ہی تو ان کے ساتھ رہتے ہیں سالہ سال ان کے اوپر خدمت کرتے ہیں ان کے اوپر پیسے لگاتے ہیں ان کی آؤ بگت کرتے ہیں ان کے نخرے اٹھاتے ہیں ان کی کال پہ کہیں جلسے پہ کہیں جلوس پہ کہیں پہنچ جاتے ہیں بسوں پہ لٹک کے گاڑیوں پہ لٹک کے پہنچ جاتے ہیں تو اب جب اس طرح کے ٹائم ہوتے ہیں جس میں ان کو نوازا جاتا ہے اور آپ وہ نا نوازیں اور ازاد امیدواروں کو آپ سینٹرز کے ان کی سیٹس پہ جتوانا شروع کر دیں تو پھر ایک بڑا سوالیاں نشان ہے جمہوریت کے اوپر دوسرا آپ نے دیکھا ہوگئے کہ تصویر آئی ہے ابھی یہ تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صدر اور جناب وزیراعظم جو ہے اکروس ٹیبل بیٹھے ہیں یعنی وزیراعظم ملنے گئے ہیں ایوان صدر میں صدر پاکستان کو تو صدر پاکستان نے تمام پروٹوکالز جو وزیراعظم کے ہوتے ہیں ان کو بالا ہتاک رکھ کے ان کو ٹیبل کے سامنے بٹھا لیا یہ ہوتا نہیں ہے آپ نے آج تک ایسی تصویر نہیں دیکھی ہوگی کہ ٹیبل کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں وزیراعظم وہ صدر جب بھی ملتے ہیں یا وہ صوفے پہ بیٹھتے ہیں ایک صوفے پہ وہ نہ دو صوفوں کے پر بیٹھتے ہیں ساتھ ساتھ ورنہ دو کرسیوں پہ بیٹھ کر وہ چیئر کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی میٹنگ ہوئی رہا ہونے نہیں کرنی ہو الگ الگ یہ آمنے سامنے نہیں ہوتے لیکن یہاں پہ صدر جبزاری صاحب نے ان کو ٹیبل کے سامنے بٹھا کر ان کو بتا دیا کہ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ شروعات جو تھی سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی میاں نواز شریف صاحب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آرمی چیف بھی جب وزٹ کرتے تھے پرائیم انسٹر ہاؤس میں تو وہ صوفوں پہ بیٹھتے تھے ساتھ ساتھ ان کے بیٹھتے تھے انہوں نے ان کو اکراس ٹیبل بٹھانا شروع کیا میاں شباز شریف نے اس سنت کو نہ صرف پورا کیا اپنے بھائی کی بلکہ آگے لے گئے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب غیر ملکی سفیروں کو بھی ملاقات کرتے تھے تو ٹیبل کے سامنے بیٹھ کے کرتے تھے یعنی فاصلے ہم بتائیں ہم کون ہیں ہم پوزیشن والے ہیں وہ انہیں سفیروں کو ملنے کا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ صوفوں پہ ہوتے ہیں سائیڈ بے سائیڈ صوفوں پہ ہوتے ہیں اس سفیر کے ملک کا جھنڈا اس کے پیچھے ہوتا ہے وزیراعظم کا ایک اپنا فلیگ اور پاکستان کا فلیگ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوتا ہے اور یہی اسی پروٹوکول سے تصویریں اترتی ہیں اور وہ شیئر بھی ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کو ٹیبل پہ آمنے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو بالکل ایسی بات ہے کہ آپ کسی بینک مینجر کو مل رہے ہیں وہاں پہ تب یہ بڑے سیریس ڈیفرنسز ہیں اور یہ کل کر سامنے آگئے ہیں اب ایک اور امپورٹن بات ہو رہی ہے کہ پی آئی اے کی پرائیوٹیزیشن جو ہے اس کا ایکسپریشن آف انٹریسٹ آ چکا ہے اور یہ غالباً وزیراعظم نے تو اپنے قریبی ساتھیوں کو کہا کہ جو مرضی ہو جائے اس کو جو ہے اپریل میں اس کو پرائیوٹائز کرنا ہے تو اپریل میں تو نہیں ہوگا کاغذی خانہ پوری میں بھی تقریباً دو مینے لگ جائیں گے تو آپ سمجھیں کہ میے کے انڈ میں یہ پی آئی اے پرائیوٹائز ہو جائے گی اور اس کے بعد باری آئے گی بجٹ کی اور بجٹ کے بعد باری آئے گی پاکستان سٹیل مل کی اور پاکستان سٹیل مل کا جو پرائیوٹائزیشن ہے اس کے اوپر ہونا ہے دمہ دمہ مسکل اندر کیوں؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو وہاں پہ کمٹ کیا ہے کہ ہم آپ کی پرائیوٹائزیشن نہیں ہونے دیں گے وہ سارے وہاں پہ ان کے ووٹرز ہیں ہزاروں کی تعداد میں سٹیل مل کے جتنے بھی ایمپلوئیز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں تو اب وہ اپنے ووٹرز سے کیے ہوئے وعدے الیکشن کے دوران الیکشن سے پہلے وہ ان کو اگر یعنی اگنور کرتے ہیں اس پہ اگر لڑائی بھی نہ کریں وہ تو وہ اگلی بار ان کو ووٹ ہی نہیں ملنے بلکہ پھر یہ ملٹیپلائی ہوگی اور اس کا ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس میں اب کوئی دورائی نہیں ہے کہ جون کے بعد یہ ہے یہ دھمکہ چوکڑی مچنے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے چڑیل تو کہتی ہے چار مہینے تین مہینے میں کہتا ہوں چلے چار مہینے چار مہینے کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی معیشت کے لیے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں شاید کوئی اچھی خبر آ جائے اگر تو اچھی خبریں آ گئیں اگر تو باہر سے ہمیں اور پیسے آ گئے اگر تو ہمیں آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ ہمارا ہو گیا بیس بلین ڈالر ہے وہ آ گئے اگر تو یو اے ای سے اور چائنہ سے وہ پیسے آ گئے جس کا انہوں نے وعدہ کیا اور چائنہ نے ری رول کر لیا جو ہمارا کرزہ ہے تو پھر تو ہماری معیشت کے لیے کوئی بہتر خبریں آئیں گی اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں بڑے مسئلے ہیں اور ساتھ میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن جو ہے وہ بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی نرازگی اب ہم نے بولنے کا بیڑا اٹھا لیا ہم نے اب کہہ دیا کہ ہم ان کو بتائیں گے کہ بھائی ہماری یہ ضرورت ہے ہماری یہ نیڈ ہے ہم نے یہ کرنا ہے لیکن ایران اور اسرائیل اس وقت بالکل آمنے سامنے کڑے ہیں جرمنی کی فلائٹ جنرل افتینزا وغیرہ کی وہ بند ہو گئی ہیں ایران میں جانا کچھ اور ایئر لائنز بھی آج اکل اپنی فلائٹ بند کر دیں گی کیونکہ ان کو ڈیار ہے کہ ایران اب اسرائیل پہ کسی لمحے بھی حملہ کر سکتا ہے اور اسرائیل کو تو انہوں نے ایک اور دھمکی دے دی ہے ایران نے جس کی وجہ سے صورتحال بہت ہی پریشان کون ہے ان کے لیے ایران نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم صرف اسرائیل پہ حملہ نہیں کریں گے ہم جہاں جہاں اسرائیل کی ایمبسی ہے ہم اس ملک پہ حملہ کریں گے تو اب اس میں جو مسلمان ممالک ہے جنہوں نے پچھلے کوچھ عرصے میں اسرائیل کے ساتھ جب بڑی پینگیں بڑھا لیتی ہیں ان کے سفارت خانے بھی کھول لیے تھے ان کو اب جو ہے وہ بڑی ٹینشن ہے عملے کو ریڈیوز کیا جا رہا ہے فیملیز کو واپس بھیجا جا رہا ہے سینچل سٹاف جو ہے ان ایمبسیز میں یا ہائی کمیشنز میں ہے اور باقی اب صرف ایران کا ویٹ کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کوئی لڑائی شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کس کے پاس ٹائم ہوگا کہ آپ کو اور ہمیں جو وعدے کیئے ہیں وہ پیسے دینا شروع ہو جائے مثلا اگر یو اے یا سعودی عربیہ کسی مشکل میں ہے خدا نہ خاص تھا آپ کے خیال میں کہ وہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا نہیں نہیں ایک منٹ پاکستان کو بڑی پرابلم ہے ہم پہلے ان کو پیسے دے دیں یہ نہیں ہوگا یہ ہم نے وعدہ کیا تھا ہم وہاں پہ انویسمنٹ کریں گے تو وہ کر لیں گے پہلے ساری اپنی جنگ کو بھول کے تو یہ نہیں ہوگا تو لگتا یہ ہے کہ یہ اب انیویٹبل چیز ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو پھڑا ہے اب یہ ایک نیکس سٹیج پہ جانے والا ہے اور امریکہ نے اور سی آئیے نے تو اس کے بارے میں الیرٹ بھی کر دیا تو اب اس صورت میں جو ہم سے ہے یا ہماری اکانومی سے کیے گئے وعدے ہیں ان کے اوپر ہمیں کتنا خوش خوش ہونا چاہیے یہ آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں میں نے اس کا کیا جواب دینا لیکن اس وقت جو اسلامباد سے خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہیں کہ سب کے اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اختلاف ہے سب ایک دوسرے سے کسی نہ کسی وجہ سے نراز بیٹھے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ اگلے ہفتے تک آنے والے دنوں ہمیں بالکل کلیر ہو جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے ہیں امید ہے آپ کی عید کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا نگے بان ہو اللہ حافظ